فررخ حبیب کے خیر بات کہنے پر پی ٹی آئی کا بڑا موقف آ گیا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے فررخ حبیب کے حوالے سے تحریک انصاف کا اہم بیان آ چکا ہے نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ڈاکٹر بیرسٹر سیف نے کہا کہ اس موقع پر ہمیں ان کی فیملی کو مبارک بات دینی چاہیے جو پچیس دنوں سے انہیں تراش کر رہی تھی لاہور ہائی کورٹ نے ان کی گمشدگی کے حوالے سے سمات کرتے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا فررخ حبیب کو اس تحقام پاکستان پارٹی مبارک ہو دیکھتے ہیں اس پارٹی میں رہ کر وہ پاکستان کی سیاست میں کیا نمائی کردار ادا کرتے ہیں بیرسٹر سیف نے اپنے بارے میں بات کرتے کہا کہ جو حالات چل رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے مستقبل میں پی ٹی آئی کے اور بھی لوگوں کی پریس کانفرنسز سننے کو ملیں گی اور ایسا ہوگا وہ ایک بات وسوق سے کہنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مضبوط رہے گی میدان میں رہے گی لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کراچی لاہور اور کے پی کے میں جلسے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ڈاکٹر بیریسٹر صیف نے مزید کہا کہ جو بھی ہو الیکشن میں حصہ لیں گے اپنے امیدواروں کو انقریب ٹکٹس بھی دیں گے پی ٹی آئی سیاسی اور قانونی جنگ لڑے گی